بات کریں گے کہ ان کمیشنر پنجاب عبدالروف اور سیکیٹری قرآک معظم سپرا کو عہدے سے ہٹائے جانے سے نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہے دنیا نیوز کو موصول ڈاکومنٹس میں ہوش شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں ووٹس اپ پر ملنے والے میٹنگ منٹس اور پنجاب کے متعلقہ افسران کے تحافظات کے باوجود چینی کی برامت نے اچانک وفاق اور پنجاب میں کھل بلی مچا دی ہے کہ ان کمیشنر پنجاب نے وفاق کو خط لکھا اور اپنے تحافظات کا اظہار کیا اور شگر ایڈوائزری بورٹ کی متعلقہ میٹنگ کے منٹس دوبارہ جاری کرنے کی درخواست بھی دار کی عدل صاحب ایک تو ریکارڈ کی درستگی کی بجائے جو ہے متعلقہ بیروکریٹس کو ہٹایا گیا پھر اس کے بعد تحافظات کے باوجود شگر جو ایکسپورٹس کی اجازت وہ کیسے ملی یہ کہانی ہے کیا دیکھیں بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں ان کے پہلے بھی شگر جو ہے ملز مالکان نے حکومت اک اکسیس کی اور انہوں نے ڈیل لاک ٹن میٹرک ٹن جو ہے وہ شگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مانگ گیا اور اس پر بھی کئی پندورا باکس کھلتا رہا لیکن منجاب حکومت کی طرف سے گین کمیشنر کو یہ ڈائریکشن دی گئے کہ آپ نے نہ ہا نہ نہ میں جواب نہیں دینا لیکن آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹاک ہے اور وفاق نے اس کی اجازت دی دی اس دفعہ تیرہ اگرس کو ایک اجلاس ہوتا ہے وفاق میں جس کی سربراہی وفاقی وزیر رانہ تنویر صاحب کرتے ہیں اور اس میں شگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب کے کیل کمیشنر تھے عبدالروف وہ ایک معاملہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ریزرو ہیں یہ ہمارے پاس اتنی میلین میٹرک ٹن ہمارے پاس جو ہے وہ جو چیزیں موجود ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں 2.852 میلین میٹرک ٹن ہمارے پاس سٹاک موجود ہے لیکن ایف بی آر ان کا ڈیٹا میش دی کرتا ایف بی آر کہتا ہے کہ 3.059 میلین میٹرک ٹن ہمارے پاس شگر جو ہے وہ اس کا سٹاک موجود ہے لیکن ہوتا کیا ہے میٹنگ مینٹس میں غلط چیزیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں کیل کمیشنر پنجاب کا موقف کر کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ الاغ کر دیں اس کے بعد ڈاکومنٹس اپروف کر دی جاتے ہیں 21 اگست کو دوبارہ اجلاس ملایا جاتا ہے دوبارہ اس میں بقاعدہ پروپر چینل اس کے اپروفل دے دی جاتی ہے ٹھیک ایک لاکھ میٹرک ٹن مزید آپ چینی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں جب 21 اگست کو اجلاس ہوتا ہے تو جو 13 اگست کے میٹنگ مینٹس ہیں وہ جاری نہیں کیے جاتے کین کمیشنر پنجاب وہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے آپ میٹنگ مینٹس ہیں وہ پروائیڈ نہیں کیا جاتے اور حالات یہ بنتے ہیں کہ 27 اگست کو کین کمیشنر پنجاب کو تھرور وارس اپ جو ہے وارس اپ کی کہانی پہلے ہم نے دیکھے تھے جیسے ججی تبدیل ہوتے تھے آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو میٹنگ مینٹس مصول ہوتے ہیں اور اس وقت مصول ہوتے ہیں کہ جب ای سی سی چینی کی برامت کرنے کی اجازت دے چکا ہوتا ہے اور برامت کی اجازت سے ریٹیل قیمت جو ہے کہ یہ بلکل غلط آپ نے جاری کیا میں نے یہ بات نہیں کی نہ میں نے allow کرنے کی بات کی وہ یہ کہتے ہیں سی فر اشاریہ 375 جو ہے ہمارے پاس less than اتنے ہمارے پاس جو ہے وہ strategic reserve موجود ہیں یہاں پہ ایک نیا پندورا بوکس کھلتا ہے کس طریقے سے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے گئی کون سے مالکان کو نوازا گیا میٹنگ مینٹس بتاتے ہیں کہ شوگر میلز مالکان اسیسیشن کی جانب سے جو معاملہ سامنے رکھا گیا اس کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت ہے اس کی منظوری دی اور میں نے بقاعدہ ان سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا کوئی موقف مصول نہیں ہو سکا اور یہ ایک بڑا پندورا بوکس ہے اگر آپ دیکھیں یہ اشرافیہ ہے جن پر ہاتھ ڈالا بیروکریٹس نے تو ان کو عدو سے ٹا دیا کہ ان کمیشنر پجاب عبدالروف نے خات کیوں لکھا اور اس پر کون کون سے ان کو دھمکیاں مصول ہوئیں ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ آپ نے یہ کیوں لیٹر لکھا اس پر ان کے جو ہے وہ ایک لاکھ کہانی ہے ان سے جب رابطہ کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں دھمکی تو نہیں لیکن مجھے انڈریکٹلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے لکھا کن کی اجازے سے لکھا گیا اور مہرین یہ معاملہ یہاں نہیں رکھا شباز شریف شریف خاندان کی دو شگر نزیں دو لوگ کے راتے تھے کبھی نوٹس جاری کیا گیا تھا